اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمی روٹیوب انفارمر جس میں ملتے ہیں آپ کو یوٹیوب کشمی کمیونیٹی کی ساری اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کرنے والے بڑھ سادت اور عمر قریشی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان دونوں کے بیچ پچھ ٹائم پہلے ایک کنٹروورسی تھی جس کے بعد عمر قریشی نے بڑھ سادت کو دو سٹریکز دی تھی اور ابھی ریسنٹلی بڑھ سادت لائیو آیا اور انہوں نے کچھ بولا ہے شاید سے عمر قریشی کے خلاب تو آج عمر قریشی نے ایک دوسری ویڈیو بنا کے یہ بولا کہ اگر میں تمہارے بارے میں کہی بات نہیں کرتا تو تم کیوں میرے بارے میں بات کرتے ہو میرے خلاب بولتے ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے بکس کو یہ بھی بولا کہ اگر آپ نے ان فیوچر میرے بارے میں بات کی تو میں آپ کو تیسری سٹریک دوں گا آپ کے چینل پر تو چینل کی لنک آپ کو ایس ویچول ڈسکرپشن میں مل جائے گے اگر آپ انٹرسٹ ہو آپ یہ ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو چلے اب کرتے ہم نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے فہیم ولوگز اور حضیب سلطان کے بارے میں تو ان دونوں کی بیچ بھی ایک سین چل رہا ہے تو بھی ریسنٹلی فہیم ولوگز کا نیا گانا ہے تھا اور اس پر کیا ریاکٹ کیا حضیب سلطان نے تو آپ یہ کلپ دیکھ لیں اس کے علاوہ کچھ اور سٹوریز بھی ڈالی تھی اور آج ایک ویڈیو اپ لوڈ کر رہا تھا جس میں انہوں نے بولا کہ اگر میں چاہوں گا تو میں ایسے ویڈیو دن میں دو ڈالوں گا یعنی کی جیسے فہیم ولوگز ڈالتا ہے لیکن مجھے وہ پسند نہیں مجھے چاہیے ایک ویڈیو میں سٹوری لائن ہونی چاہیے تو یہ تھی فہیم ولوگز اور حضیب سلطان کے بارے میں بات چلے کرتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے حافظ اپروز لون کے بارے میں تو انہوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنا کر یہ بولا تھا کہ کشمیر میں ابھی یہ ماحول ہے کہ کوئی بھی لڑکا ایک لڑکی کو ویڈیو میں لا رہا ہے کسی میوزک ویڈیو میں کسی ولوگ میں جس کے بعد ایک بندے نے ان کو بولا تھا کہ آپ ایسے چیزوں میں نہ گسے اسے کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے جس کے ریپلائے میں حافظ اپروز لون نے یہ بولا کہ جب جب ان کو لگے گا کہ وہ صحیح ہے اور بات کرنی چاہیے وہ کریں گے لیکن اس کے ریپلائے میں آج سائل سٹار نے ان کے یوٹیوب ریلیٹر سکرین چھوٹ شیئر کرے تھے اور اس پر لکھا تھا کہ ان کے ہر ویڈیو پر آلموسٹ لڑکی ہوتی ہے تو ان کو پہلے کا اپنی چینل ٹھیک کرنی چاہیے پھر دوسروں کو بولنا چاہیے لیکن اب انہوں نے یہ ویڈیو کی سکرین چھوٹ ڈیلیٹ کری ہے تو ہی تھی ہافظ اپروز لون کے بارے میں بات چلے کرتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات ہم بات کرنے والے ایش ٹی ہپ ہپ کے بارے میں تو یہ ایک ریپر ہے اور آپ نے ریسنٹلی سائل سٹار کے گانے میں دیکھا ہوگا ان کو اور اس کے علاوہ آپ نے ریسنٹلی ایکلر اور ایس اکس آر کا ایک کولائب ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ایک سب لیمینل ڈس تھی تو ایکچلی سین کچھ ہی ہوئے کہ ایک سال پہلے ایش ٹی ہپ آپ نے ان کو ڈس کیا تھا اور ابھی انہوں نے اس چیز کا ریپلائی دیا ہے تو ابھی ایش ٹی ہپ آپ نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ ان کی طرف سے ان کو ریپلائی آنے والا ہے تو بھاس یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تو کے لیے اللہ حافظ